السلام علیکم my dear student سمیرہ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ہمارا لیکچر نمبر بچو 20 ہے اور ہم نے چیپٹر بچو سٹارٹ کیا تھا 8 depreciation آج کے لیکچر کے اندر بچو ہم exercise نمبر 8 اور 9 جو ہے وہ solve کریں گے انشاءاللہ تو سب سے پہلے question نمبر 8 کو پڑھتی ہیں company purchase machine for rupees 2 lakh and depreciation rate is 10% per annum show the machine account for the first 5 year under reducing balance method جی بچو اب یہ second method ہمارے پاس start ہو رہا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے اندر mainly ہمارے پاس 4 method تھے جن میں سے بچو ہم نے first method کیا last question کے اندر straight line method تو اس question کے اندر بچو وہ کہہ رہا جی reducing balance method سے آپ نے اس کو کرنا ہے تو reducing balance method سے ہم نے کیا کرنا ہے بچو اس کا ledger جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے بنے گا جس طرح پہلے بناتے تھے صرف جو ہے وہ depreciation کی جو calculation ہے وہ change ہوگی اس میں بچو first year کے اندر اس نے آپ کو کہا بجی آپ نے کتنے percent depreciation لینی ہے 10% اور کتنے سالوں کا بنانا ہے پانچ سالوں کا تو اس میں آپ کے پاس 2 lakh اس کی price ہے اس کی annual depreciation ہم بچو کیسے لیں گے annual depreciation چی بچو اس کی جو ہے آپ نے پہلے سال کے اندر آپ نے اس کی cost price پہ depreciation لینی ہے cost price کتنی ہے دو لاکھ تو پہلے سال کے اندر آپ دو لاکھ پہ لیں گے کتنے percent اس نے بتایا بچو 10% into 10% تو یہ بچو کتنی depreciation آجے گی آپ کے پاس 20 ہزار یہ آپ کے پاس depreciation آجے گی clear ہو گیا اچھا بچو اس method کے اندر وہ والا formula نہیں use ہوگا cost price minus crap value divided by total life reducing balance method کے اندر وہ والا formula کبھی بھی use نہیں ہوگا وہ formula صرف جو ہے وہ straight line method میں use ہوگا اس method میں ہم ہمیشہ جو ہے وہ percentage ہی لیں گے تو یہ آپ کے پاس 20 ہزار جو ہے وہ depreciation آگئی ڈیڑھ اس نے نہیں بتائی ہوئی تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں بچو first year یہ اس کی جو ہے وہ cash price آجے گی کتنی اس کی cash price ہے بچو دو لاکھ دو لاکھ اس کی cost price ہے depreciation اس کی لیں گے first year کی depreciation ہم نے لینی ہے بچو تو پہلے سال کے اندر بچو ہمارے پاس 10% ہم نے depreciation لی وہ 20 ہزار آگئی اس کا total کر لیتی ہیں یہ آجے گا دو لاکھ دونوں سائٹ کے اوپر دو لاکھ آجے گا جی پچو یہاں پہ balance نکالیں گے تو یہ ایک لاکھ اسی ہزار آپ کا balance آجے گا ایک دو لاکھ میں سے بیس ہزار منس کریں گے تو یہ آپ کا balance cd آجے گا جی پچو یہاں پہ آجے گا second year balance ڈی ڈی ایک لاکھ اسی ہزار ہی آپ کا یہی والا balance آجے گا اچھا بچو اب second year اچھا بچو یہاں تک تو بالکل same تھا change آپ کے آئے گا یہاں سے آ کے آپ change آئے گا بچو پہلے ہم کیا کرتے تھے straight line method کے اندر جو ہمارے پاس پہلے سال میں depreciation آتی تھی ہم next year میں بھی وہ ہی depreciation لکھتے جاتے تھے لیکن reducing balance method کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ہر سال جو دوبارہ سے depreciation نکال لی ہے تو یہ آپ کے پاس first year کی depreciation کی first year تو آپ نے اسی طرح سے اب second year کی جو ہے وہ depreciation دوبارہ سے نکال لی ہے second year کی depreciation بچو کیسے آئے گی یہ ہم دوبارہ سے جو ہے annual depreciation یہاں پہ نکالیں گے اچھا اب آپ نے کس پہ depreciation لینی ہے جو آپ کے پاس یہ balance آئے گا balance bd next year میں آپ نے جا کے اس balance کے اوپر اب آپ نے depreciation لینی ہے ایک لاکھ اسی ہزار کے اوپر یہاں پہ اب آپ نے دوبارہ سے depreciation لینی ہے ایک لاکھ اسی ہزار اس پہ بچو فیسے کتنے پرسن ٹین پرسن لیں گے تو یہ آپ کے پاس آجے گی اٹھارہ ہزار یہ کتنی depreciation اب آجے گی دوسرے سال کے اندر بچو آپ کے پاس depreciation آجے گی اٹھارہ ہزار کلیئر ہو گیا اب آپ نے بچو فیسے اس کا balance نکال لینا ایک لاکھ اسی ہزار آپ کے پاس یہ بڑی سائٹ ہے دونوں سائٹ پہ یہ total آجے گا ایک لاکھ اسی ہزار اس کا فیسے یہاں پہ balance نکالتے ہیں ایک لاکھ اسی ہزار میں سے minus کرتے ہیں اٹھارہ ہزار تو یہ آپ کے پاس balance CD آجے گا اور یہ آپ کا third year آجے گا یہاں پہ بچو balance BD one لاکھ سکسٹی ٹو تھاؤزن third year کے اندر پھر سے depreciation جی بچو اب آپ نے third year میں پھر جا کے اب اس کے اوپر دوبارہ سے پھر depreciation نکالیں گے third year کے اندر جا کے پھر سے annual depreciation نکالیں گے اب total کتنا balance آیا اب one لاکھ سکسٹی ٹو تھاؤزن اب اس کے اوپر پھر سے آپ نے 10% depreciation لینی ہے تو یہ آپ کے پاس آجے گی سولہ ہزار دوستو تو جی بچو reducing balance method میں آپ نے ہر سال جو balance آئے گا اس کے اوپر آپ نے دوبارہ سے ڈیپسیشن لے کے اس کو لکھتے جانا ہے اب اس کی ڈیپسیشن بچو کتنی آجے گی سولہ ہزار دوستو کلیر ہو گیا تو یہ ہے جی dimension balance method اس میں آپ نے ہر سال جو ہے وہ دوبارہ سے ڈیپسیشن نکالتے جانا ہے جبکہ straight line method میں ہم کیا کرتے تھے جو ایک دفعہ ہمارے پاس depreciation آگئی ہے ہم اسی کو جو ہے وہ record کرتے جاتے اب پھر سے اس کا یہاں پہ balance نکالیں گی one لاکھ سکسٹی ٹو تھاؤزن مائنس سولہ ہزار دوستو یہاں پہ کریں گے یہ balance cd آجے گا پھر آپ کے پاس ادھر fourth year balance bd آجے گا یہ آپ کا یہ والا balance آجے گا آپ کے پاس ایک لاکھ پنتالیس ہزار آٹھ سو اس کی بچو پھر سے ہم نے جو ہے وہ fourth year کی depreciation لینی ہے اب پھر سے بچو ایک لاکھ پنتالیس ہزار آٹھ سو کے اوپر جو ہے وہ fourth year میں جا کے depreciation لینے گے جی کتنی value ہے ایک لاکھ پنتالیس ہزار آٹھ سو اس پہ پھر سے 10% لینے گے بچو تو یہ آپ کے پاس آجے گی چودہ ہزار سوری آہ چودہ ہزار پانسو اسی جی تو یہ آپ کے پاس بچو fourth year کی depreciation آگئی چودہ ہزار پانسو اسی اس کا پھر سے بچو ٹوٹل کر لیتی ہیں یہ ہمارے پاس ٹوٹل آجے گا ادھر بھی سیم ٹوٹل آجے گا یہاں پہ بیلنس نکال لیتی ہیں ایک لاکھ پنتالیس ہزار آٹھ سو اس میں سے مائنس کہتی ہیں یہ چودہ ہزار پانسو اسی تو یہ آپ کا بیلنس ای ڈی آجے گا پھر سے fifth year آجے گا یہاں پہ بیلنس بی ڈی اسے پچو depreciation لیں گے اب اس کے اوپر آپ نے depreciation لینی ہے ایک لاکھ پنتالیس ہزار دو سو بیس کے اوپر یہ آجے گی fifth year کی depreciation جی بچو کتنا یہ ٹوٹل آیا جی ایک لاکھ پنتالیس ہزار دو سو بیس ایک تکتیس دو سو بیس multiply 10% تو یہ آپ کے پاس آجے گی بچو کتنی تیرہ ہزار one two two تیرہ ہزار ایک سو بائس تیرہ ہزار ایک سو بائس تو یہ آپ کے پاس بچو ٹوٹل آجے گا اس کا ایک لاکھ پنتالیس ہزار دو سو بیس ایک لاکھ پنتالیس ہزار دو سو بیس نیکس قیشن نمبر نائن بھی کرتے ہیں شہاب اینڈ کابنی پرچیز مشینری فار روپیز one لاکھ فورٹی تھاؤزن on first january 2016 they spent ten thousand on its installation prepare machinery account for five year under diminishing balance method جی بچو یہ بیسی method کا ہی نام ہے reducing balance method کا ہی یہ نام ہے اس کے میں نے آپ کو different method بتایا تھے اس کے نام بتایا تھے تو depreciation is written off 10% per annum assume the accounts are closed every year on the 30th December تو جی بچو بالکل پچھلے question کی طرح اس میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے ہر سال آپ کو جو ہے وہ depreciation نکالنی پڑے گی دو ہزار سولہ کے اندر بچو اس کی annual depreciation ہم نکالتے ہیں annual depreciation جی بچو سب سے پہلے تو اس کی جو ہے وہ cost price نکالتے ہیں ایک لاکھ چالیس ہزار اور دس ہزار تو یہ بنجے گی total ایک لاکھ پچاس ہزار cost price کتنی آجے گی ایک لاکھ پچاس ہزار جی بچو میں نے directly لکھ دیا اس کو show نہیں کیا اس پہ آپ نے کتنے percent depreciation لینی ہے اس میں بھی آپ نے 10% ہی لینی ہے 10% لینے گے تو یہ آپ کے پاس 15000 جو ہے وہ depreciation آجے گی پہلے سال کے لینے تو اس میں بچو اس نے date بھی بتائی ہوئی ہے 2016 january first cash account آجے گا تو انہوں کو plus کر کے بچو ایک لاکھ چالیس ہزار اور دس ہزار total ایک لاکھ پچاس ہزار آپ کے پاس آجے گا اور depreciation لیں گے December 31 کو depreciation account جو ہے وہ credit site پہ آجے گا کتنی بچو depreciation آئی ہمارے پاس 15000 یہ پہلے سال کی depreciation آگئی اس کا balance نکال لیتے ہیں دونوں سائٹ پہ ایک لاکھ پچاس ہزار آجے گا آپ کے پاس جی بچو اس یہاں پہ آپ نے minus کا لینا ایک لاکھ پچاس ہزار minus 15000 تو یہ آپ کے پاس balance آجے گا balance cd اور یہاں پہ بچو آجے گا 2017 january first balance cd آجے گا یہ آپ کے پاس 2017 December 31 پھر سے depreciation لیں گے اب بچو آپ نے پھر سے سیم پچھلے question کی طرح آپ 2017 کی depreciation نکالیں گے annual depreciation آجے گی پھر سے جی بچو کتنا balance آیا ہمارے پاس یہ آیا جی ایک لاکھ 35000 ایک لاکھ 35000 کے اوپر آپ نے بچو پھر سے 10% depreciation لینی ہے تو یہ آپ کے پاس آجے گا جی 13500 یہ آپ کے پاس بچو total آجے گا پھر سے 13500 تو پھر سے اس کا balance نکالتے ہیں یہاں پہ 1 لاکھ 35000 minus 13500 یہ آپ کا balance آجے گا balance cd جی بچو اس کی بھی date جو دسمبر 31 ہی آجے گی یہاں پہ آجے گا 2018 january بیلنس بی ڈی یہی والا balance آجے گا بچو آپ کا 2018 دسمبر 31 depreciation پھر سے بچو 1 لاکھ 21500 پہ پھر سے نکالیں گے 2018 کے اندر جا کے annual depreciation پھر سے لیں گے 1 لاکھ 21000 500 کے اوپر 10% لیں گے پھر سے تو یہ ہمارے پاس بچو آجے گی 12150 50 جی بچو اس کا پھر سے آپ نے balance نکال لینے یہاں پہ آجے گا total 12500 minus 12150 یہ balance آگیا پھر سے بچو آپ کے پاس کتنے سالوں کا total بنانا ہم نے اس میں آپ نے 5 سالوں کا بنانا اس کا بچو 2019 جنوری 1st balance بیڈی آجے گا یہ 2019 دسمبر 30 پھر سے ڈیپریسییشن بچو اب اس کے اوپر لیں گے 109 350 109 350 اس کے اوپر 10% لیں گے پھر سے تو یہ کتنی آجے گی بچو 10 935 جی تو یہ آپ کے پاس 2019 کی ڈیپریسییشن آجے گی جی اس کی ڈیپریسییشن بچو خیسے نکالیں گے ابھی 6 934 اچھا یہ آگے 10935 10935 اس میں سے بچو اسے مانس کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس بیلنس آجے گا پھر سے یہ آگی بچو اب 2020 جنوری فرسٹ تو بیلنس بیڈی یہ والا بیلنس آجے گا آپ کے پاس 2020 دسمبر 31 ڈیپریسییشن اس پہ لیں گے 98415 کے اوپر 98415 چار سو پندرہ سکیو پر لیں گے بچو 10% تو یہ آپ کے پاس کتنی آجے گی 9842 چیپ پھر یہ پوائنٹ میں آئے گی یہ آئے گی 41.5 چو آپ نے پوائنٹ کے بعد 5 ہے اس کو آپ نے راؤنڈ آف کر کے 2 کر دیں پوائنٹ میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ 2020 کی ڈیپ سیشن آجے گی 9842 9842 یہ ٹوٹل آجے گا آپ کے پاس اس میں سے بچو آپ یہ مائنس کر دیں تو یہ آپ کے پاس بیلنس آجے گا بیلنس سی دی تو یہ بھی ہمارا پانچ سال کا پورا ہو گیا تو اس کے اندر بچو آپ کو کیا کرنا پڑے گا ہر سال آپ کو دوبارہ سے نکال نہیں پڑے گی تو مجھے امید آپ کو سمجھا گئی ہوگی اگر کسی پوائنٹ کی نہیں سمجھ آئے تو بچو پوچھ لیجئے گا آپ جل ملیں گے نیکس لیکچر کے ساتھ تک کے لیے اللہ حافظ